اپتدا کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت اور آنکھوں سے کی گئی خیانت کو خوب اچھی طرح جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم آج بھی میں اپنے تمام ویورز کے لیے کنایت ہی حسین اور خوبصد لڑکی کا رشتہ لے کر آئی ہوں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر لیں دیکھئے ہم نے یہ چینل آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے اس چینل پر جہاں ہم کو فائدہ ہوتا ہے وہاں آپ لوگوں کو بھی ہماری ویڈیو دیکھ کر اپنی پسند کا رشتہ تلاش کر سکتے ہیں رشتے تو بے شمار مل جاتے ہیں مگر رشتہ وہ ہی اچھا ہوتا ہے جب دو شریف خاندان آپس میں مل جائیں جو ایک دوسرے کا خیال کریں مشکل وقت میں ایک دوسرے کے کام آئیں ورنہ زیادہ تر لوگ لالچی اور خود غرض ہی ملتے ہیں خیر سے اچھے اور شریف لوگ بھی اللہ کے فضل سے کم نہیں خیر چلیے باتیں تو خوب ہو گئیں اب ہم آج کے رشتے کی تفصیل میں جاتے ہیں آج کا رشتہ جس لڑکی کا ہے اس کا نام سمیرہ ہے سمیرہ کا اگر میں آپ سے تعرف کرواؤں تو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو عجیب لگے کیونکہ سمیرہ ایک پروفیشن لڑکی ہے اس کی عمر 26 سال ہے سمیرہ ایک پروفیشن میک اپ آرٹس ہے سمیرہ کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں اور ان کے تین بھائی ہیں ایک بھائی کا اپنا کاروبار ہے دوسرا بھائی کھوٹل میں جوب کرتا ہے اور سب سے چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا ہے اس کے علاوہ سمیرہ کی دو بھینے ہیں اور بھی ہیں جو کہ ابھی کماری ہیں ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ سمیرہ کے والد صاحب انتقال کر چکے ہیں تو گھر کا سارا بوچ سمیرہ کے دونوں بھائیوں پر ہے ان لوگوں کا گزر بسر کچھ مشکل سے ہوتا ہے اس لئے سمیرہ ہی جوب کرتی ہے تاکہ وہ بھی اپنے بھائیوں کا بوجھ کچھ کم کر سکے اس کے علاوہ سمیرہ کے کچھ اپنے بھی اخراجات ہیں اس لئے وہ جوب کرنے پر مجبور ہیں ورنہ آج کل کے اس دور میں گھر سے نکلنے والے کسی لڑکی کا دل نہیں کرتا ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گی کہ سمیرہ کا قدر پانچ فٹ چار انچ ہے اور تعلیم اس کی آئیکوم ہے کیونکہ والد کی وفات کے بعد سمیرہ کے لئے مزید آگے پڑھنا مشکل ہو گیا تھا اس لئے اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ کر جوب کرنے کا ارادہ کر لیا اب سمیرہ چاہتی ہیں کہ اگر اسے کوئی اچھا رشتہ مل جائے تو یہ جوب چھوڑنے کے لئے تیار ہیں ہر عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو محبت کرنے والا شہر ہو جو اچھا کماتا ہو اور اچھا کھاتا ہو پھر اس کے بعد عورت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے خام خامے لوگوں کی گندی نظروں کا نشانہ بنے سمیرہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اسے ایسا انسان مل جائے جو شریف اور نیک ہو بے شک اس کی آمدنی کم ہو وہ ایسے مرد سے شادی کرنے کے لئے بھی تیار ہیں مگر ایسی صورت میں سمیرہ کا کہنا ہے کہ پھر وہ جوب کو نہیں چھوڑیں گی کیونکہ اگر شہر کی آمدنی کم ہو تو پھر عورت کو بھی گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو جی ناظرین میں نے اس سلسلے اس سارے رشتے کی تفصیل بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بتا دی ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ رشتہ کس نویت کا ہے اگر آپ کے خیال میں یہ رشتہ آپ کے لئے اچھا ہے اور آپ شادی کے خواہش مد ہیں تو پھر آپ نے دیر بلکل نہیں کرنی ہماری اس ویڈیو کے کمنٹس باکس کے اندر اپنا کنٹیکٹ نمبر اپنی مکمل معلومہ تحریر کرنی ہے کوشش کریں کہ اپنی پوری تفصیل بیان کریں تاکہ ہمیں آپ کے بارے میں مکمل پتا چل سکے تو مزید اچھی ویڈیوز اور اچھے سے رشتے جاننے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبکرائب کر دیں